موسیقی اسلام علیکم معزز سامین میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈسکوری یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے ایک عظیم شخصیت کی اس شخصیت کا کردار بہتی عالی اور بہتی ذمہ دارانہ کردار ہے آج ہم بات کریں گے ایک عظیم شخصیت نظام الملک توسی کی نظام الملک کا اصل نام حسن بن علی اور لکب نظام الملک تھا وہ توس کے ایک ذمہ دار علی کا بیٹا تھا ایک ہزار اٹھارہ میں وہ پیدا ہوا اور بچپن سے بہت ذہین اور کئی خوبیوں کا مالک تھا اپنی ذہانت سے انتہائی کم عمری میں کئی علوم پر عبور حاصل کیا سلجوکی اہد میں وزارت عظمہ کے اہدے پر فائز ہوا اس اہدے کے تمام کارنامے نظام الملک کے تیس سالہ دور اور وزارت کے مرہون منت ہیں یہ اہد سلجوکیوں کا درخشان اہد کہلاتا ہے علب ارسلان جو ایک مجاہدان ناصفت رکھنے والا بادشاہ تھا اپنے کم سن بیٹے ملک شاہ کو نظام الملک کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی ترتیب تربیت کرے اور اصری علوم کی تلیم کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے انہی دنوں گرجستان کی مہم پیش آئی جس کے لیے فوج کو نظام الملک کی سربراہی میں بیجا گیا گرجستان والوں نے احتیار پھینک دیئے اور مسلم فوج کی شرائط پر صلح کر لی جارجیہ کے بادشاہ بکرات کی بتیجی حیلینا جو ایک حسین و دلکش دوشیزہ تھی مگر راہبانہ زنگی گزار رہی تھی خواجہ حسن نظام الملک اس سے شادی کرنے کا خوائش مند تھا مگر حالات کے برقص اس شہزادی حیلینا کو علب ارسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا گیا اور شرائط میں اس شرط کو بھی شامل کیا گیا جس پر مسیحی عبادی میں غم و گصہ پایا جانے لگا جبکہ دوسری طرف گرجستان کی آلہ و شاہی خاندان کے نوجوان بھی شہزادی کے طالب تھے مگر اس نوجوان کی راہبانہ زنگی کے پیش نظر اس سے مدعا بیان نہ کر سکتے تھے شہزادی کو علب ارسلان کے نکاح میں دے دیا گیا کچھ عرصے بعد ایک گرجستانی شاعر جو علب ارسلان کے دربار میں آیا ہوا تھا ایک قصیدہ موضوع کر کے گوشت کر رزانے کی اجازت طلب کی علب ارسلان نے اجازت دے دی تو اس گرجستانی شاعر نے انتہائی وہابیات انداز میں شہزادی حیلنہ اور نظام الملک توسی کی کردار کشی کی جس کے بعد علب ارسلان نے اس شرط پر شہزادی حیلنہ کو طلاق دے دی کہ نظام الملک اس سے شادی کرے یا شہزادی گرجستان واپس چلی جائے مگر شہزادی نے واپس جانے سے اس بنا پر انکار کیا کہ اب میری وہاں پہلے والی عزت نہیں رہ گی یہ کہ وہ خود کو مسلمانوں میں محفوظ و معمونت محسوس کرتی ہے لہٰذا اس نے نظام الملک سے شادی کر لی سلجوکی سلطان علی پرسلان نے نظام الملک کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت کا منصب اس کے سپرد کر دیا اس نے علی پرسلان کے اہدے میں ایسے جہور دکھائے کہ تیزیب و اتمدن اور علوم و فنون کی ہزاروں شمع روشن ہو گئیں اس نے ملک کو گوشے گوشے میں مدارس کا جال بچھا دیا اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا اس کی تعمیر پر بے پناہ روپیہ صرف کیا گیا اس کی علمی و عدوی کارناموں کی طویل فرس کے ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں اور رفع آمہ کے کارنامے تاریخ پر انمت نقوش ثبت کرتے ہیں اس کی تاریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی اور اس سے آج بھی اسفادہ کیا جاتا ہے اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک تب تک کے لیے اجازت دیجئے میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکوری یوٹیوب چینل اور دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بیل آئیکن کو بھی آن کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں موسیقی